اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عکیم زیادہ شاہید ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل پر امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ایک پر پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے نسخے کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج ہم بات کریں گے ڈپریشن کے حوالے سے جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں بہت ساری عدویات استعمال کر چکے ہیں مختلف ڈاکٹرز کے پاس سائیکالوجسٹ کے پاس بہت سارے لوگوں کو آزما چکے ہیں اور ان کو آرام نہیں آ پا رہا تو میں نے سوچا ایک سمپل سا نسخہ ہے جو مجرب ہے اور بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں بسی کہ ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے ڈپریشن کے اندر اور ایک منفی سوچ پیدا ہو جاتی ہے مطلب مصبت سوچ کی کمی پیدا ہو جاتی ہے اور ایک ڈر لگا رہتا ہے کوئی بھی کام آپ کریں گے تو اس میں آپ کو ایک خوف آ جائے گا یار یہ پتہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا کیا ہو جائے گا آپ آفیس جا رہے ہیں آج پتہ نہیں آفیس میں دن کیسا گزرے گا بوس کیا کہیں گے یہ ہوگا وہ مطلب ایک ایسا ڈپریشن بندہ آہستہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے پھر دماغ پر اتنا بھو جا جاتا ہے کہ مطلب وہ آہستہ 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 تنہا رہ جاتا ہے اکیلا ہو جاتا ہے پھر اس کو کسی کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا یہ سب چیزیں اس کی زندگی سے ختم ہو جاتے ہیں تو بڑا سمپل سا ایک نسخہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ کیا استعمال کریں پندرہ یوم کا ٹائم دے رہا ہوں پندرہ دن آپ لوگوں نے اس نسخہ کو استعمال کروانا ہے یا کرنا ہے آہ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کیا ریزرٹس ملتے ہیں انشاءاللہ والعزیز بہت مجرب ہے اور آپ کو اچھے ریزرٹس اچھے نتائج جو ہے وہ ملیں گے اس نسخہ کے استعمال سے سمپل ایک چیز آپ لوگوں کو چاہیے ہوگی آپ نے ثابت اسبغول لے لینا ہے ایک تو اسبغول کا چھلکہ ہوتا ہے فون ہی لینا آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے ثابت اسبغول لینا ہے پھر آپ کو پنسانی کی دکان سے ایزی لی اویل ہو جائے گا ایک چمت صبح خالی پیٹ استعمال کرنا ہے ایک چمت شام کو خالی پیٹ استعمال کرنا ہے صبح نحارمو آپ لوگ ٹائم سے استعمال کر لیں گے ناشتے سے پہلے اس کے ایک گھنٹہ بعد آپ لوگ ناشتہ کر لیں یا آدھے گھنٹے بعد کر لیں اور جو شام کا ہے وہ اثر مغرب کے درمیان جو ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ ایک چاہ والا چمت استعمال کریں پانی کے ساتھ اس نسخہ کو پندرہ دن آپ لوگوں نے ریگولر یوز کرنے پندرہ دن کے بعد آپ اس نسخہ کا استعمال چھوڑ دیں گے اس پندرہ دن کے اندر آپ چیک کریں گے کہ آپ کے اندر کیا چینجنگ ہے کیا بہتری ہے یا جو بھی پیشنٹ ہے اس کے اندر کیا فرق محسوس ہو رہا ہے اور وہ خود بتائے گا آپ لوگوں کو کہ میرے یہ کافی بہتری محسوس ہو رہی ہے تو دس دن کا گیپ کریں گے دس دن کے گیپ کے بعد پھر پندرہ دن اس کو استعمال کروائیں گے پھر دس دن کا گیپ پھر پندرہ دن یہ تین سے چار دفعہ روٹین کے ساتھ اس کو استعمال کر لیں انشاءاللہ جو ڈپریس لوگ ہیں جو ڈپریسن کا شکار ہیں اور جو زندگی سے آواز آ رہا ہے میں تو یہ کہوں گا انشاءاللہ والعزیز وہ بہتری کی طرف آتے جائیں گے تو بہت مجرب چیز ہے جہاں آپ لوگوں نے اتنی مہنگی مہنگی عدویات استعمال کر لیں ہوں گی بہت مہنگے مہنگے سائیکالوجسٹ ڈاکٹرز وہ فیسیں بھر چکے ہیں تو اس نسخہ کو ضرور آزمائیے گا اس نسخہ کو بنائیے بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بس اس نسخہ کو پنساری سے لیجئے استعمال کیجئے اپنے بھائی کو اپنی خصوصی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا تکہ آپ کے ساتھ ساتھ بہت ساری لوگوں کا فائدہ ہوتا رہے تو آج کے لئے اتنا ہی تھا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں حکیم جا شاہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ